اسلام علیکم دوستو جس طرح میں نے کہا کہ بہت سردی ہے اس وقت لاہور شدید سردی کی لپیٹ میں ہے لیکن ہم کرکٹ کے حوالے سے آپ کو گرمہ گرم خبریں پہنچانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینیمنٹ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا آتے ہی چارج سمالنے کے بعد کہ ہم کومی ٹیم کے لیے غیر ملکی کوچ کی خدمات حاصل کریں گے لیکن پاکستان ٹیم مینیمنٹ کو آج دھچکہ لگا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم مینیمنٹ یا پی سی بی ٹیم مینیمنٹ پی سی بی مینیمنٹ جس کوچ کی خدمات حاصل کرنا چاہتی تھی ان کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ سے مازد کر لی گئی ہے کہ وہ کل وقتی یا جز وقتی دونوں کے لیے ان کی خدمات پاکستان کرکٹ بورڈ کو دستیاب نہیں ہے تو اس حوالے سے دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے مکی آرثر سے رابطہ کیا تھا کہ وہ جو بیس سو پچیس چیمپنز رافی ہے اس وقت تک وہ ان کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بھی بات یاد رہے کہ پاکستان ٹیم نے دوزہ سترہ کی چیمپنز رافی مکی آرثر کی کوچنگ میں جیتی تھی اس کے علاوہ مکی آرثر کی کوچنگ میں پاکستان ٹی ٹونٹی کی نمبر ون ٹیم بھی بنا تھا اب یہ بہت مشکل ہو گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی ایک علامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ اگر مکی آرثر کے علاوہ ہم دیگر کوچز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اگر مکی آرثر اب دستیاب نہیں ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ اب دوسرے آپشن کی طرف جائے گا دوسرے گین ملکی کوچز کی جانب جائے گا اور جو بھی سوٹیبل کوچ ہوگا اس کی خدمات حاصل کی جائیں گی تو یہاں پر یہ بات اب کافی حد تک مشکل دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ کون ہوگا اس حوالے سے ایک کوسٹن مارک کھڑا ہو گیا ہے جو پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے سامنے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو بہت سارے فیصلے کی جا رہے ہیں جس میں ابوری سیلیکشن کمیٹی بھی بنائی گئی تھی اب ابوری سیلیکشن کمیٹی کو مستقل بنیادوں پر بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا اس حوالے سے یا سیلیکشن کمیٹی میں کوئی نئے بندے شامل کرنے ہے اس حوالے سے بھی جو پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ہے اس نے فیصلے کرنے ہے لیکن وہ فیصلے کب ہوں گے وہ اب فیصلے پاکستان سوپر لیگ کے دوران ہوں گے کیونکہ نیوزلینڈ کے خلاف جو ہوم سیریز ہے اس کو ختم ہونے کے بعد اب پاکستان سوپر لیگ کا ایڈیشن شروع ہوگا دوستو یہ بہت سارا سوالیہ نشان ہے کہ اب پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ کون ہوگا اور پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو بازابطہ طور پر اشتہار دینا پڑے گا اس مینجمنٹ جو پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ہے جس کے سرورہ نیجم سیٹھی ہیں وہ پاکستان کرکٹ کو اوپر لے جانے کے لیے سخت مینجمنٹ کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کب تک غیر ملکی کوچ کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں اور اب پاکستان کی جو لسٹ ہے اس میں کون کون سا غیر ملکی کوچ شامل ہے یہ ذمہ داری سوپی جا سکتی ہے آزئین میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ یہ جو مکی آرثر ہے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے مکی آرثر کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ کرنے سے مازد کر لی ہے دونوں جانب سے یہ مازد ہوئی ہے کہ جس طرح نیجم سیٹھی نے مکی آرثر کو آفر کی تھی اس آفر میں یہ تھا کہ جنرمہ سال پاکستان ٹیم نے ایشیا کپ کھیلنا ہے میزبانی کرنی ہے پاکستان نے پاکستان کی میزبانی میں ایشیا کپ کھیلنا ہے پاکستان ٹیم نے ایشیا کپ کے علاوہ جو بھارت میں ونڈے ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے لیے پاکستان ٹیم نے اس میں شرکہ کرنی ہے اس کی تیاری ہے اس کے ساتھ ساتھ دوزار پچیس کی چیمپنس ٹروفی کی تیاری کے حوالے سے بھی غیر ملکی کوچ کو ذمہ داری سوپی جانی تھی لیکن اب کوئی غیر ملکی کوچ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ سکلین مشتاق اور ان کے ساتھ کام کرنی والی ٹیم کو اب سور نیوزلینڈ کے خلاف جو سیریز کا دوسرا میچ تیرا تیسرا میچ تیرہ جنوری کو کھیلے جانا اس کے بعد ان لوگوں نے گھر چلے جانا ہے آپ سے درخواست کروں گا انٹ پہ جہاز پہ معمول کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آپ کے لائک کرنے سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میں آپ تک اچھی سے اچھی خبریل آنے کی کوشش کرتا ہوں اجاز اللہ حافظ موسیقی